موسیقی دائش کا اتحاد ہو چکا ہے دائش کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے افغان جہاد ختم ہونے کے بعد اسکری گروہ باقی رہ گئے افغان جہاد ختم کے بعد اسکری گروہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے تحریری طور پر اینارو مانگا گیا آئی زرداری اور نوازشری وقت اٹھے ہو چکے ہیں میں بہت پہلے جانتا تھا کہ یہ ایک ہو جائیں گے پی ڈی ایم چوروں لیڈروں اور ڈاکوں کا ٹولہ ہے یہ فیصلہ کن جنگ ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا بھارت نہیں چاہتا پاکستان پورا من اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی دہشتگردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے بھارت کے خلاف ایو ڈیس انفرمیشن لیب کے ذرے شواہد سامنے آ چکے ستر سے زائد ممالک کے ساتھ خفیہ معلومات شیئر کی گئیں جالی نیٹورکس میں جالی انجیوز بھی شامل تھی فیک انجیوز کے ذرے پاکستان کے خلاف سیمینار کیے گئے جالی نیٹورکس شریع اسٹو گروپ چلا رہا تھا بھارت حاوی نہیں ہو سکتا پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت ہے شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت پاکستان میں دہشتگردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے پاکستان کا دفاع کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ میں انتقال اقتدار اور پاکستان اس کی اثرات پر وزیر خارجہ نے کہا کہ ریاستی تعلقات میں ہمیشہ مفادات مقدم ہوتے ہیں آصف زرداری کی طبیعت سنبھل گئی اسٹال سے گھر منتقل سابق صدر آصف علی زرداری کو ڈرکٹروں کے مشورے پر گزشتہ روز اسٹال منتقل کیا گیا تھا تام اسٹال میں قیام اور تبی معاینے کے بعد پاکستانیوں کی جائدادوں پر قبضے کا معاملہ اوورسیز کمیشن پاکستان کا صورتحال وزیراعظم کے علم میں لانے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ خط میں پولیس اور انتظامیہ کے عدم تاون سے وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے گا وزیراعظم کو بھی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی وائس چیرمین اوورسیز کمیشن وسیم چودری یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس مزید خبروں اور تفصیلات جانے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری میب سائٹ www.sveranews.com مزید خبروں اور تفصیلات جانے کے لیے